پریمیوں سنت تلسی داز جی اپنی وانی میں کتھن کرتے ہیں کہ دل کا حجرہ صاف کر جانا کے آنے کے لئے سنت تلسی صاحب جی شیخ تکی کو سمجھانے کے لئے یہ بانی رچی ہے شیخ تکی ایک مسلمان تھے اور تلسی صاحب ہندو گرانے سے سمبندت تھے پرنتو روانیت میں درم کوئی سمبند نہیں ہوتا تلسی صاحب نے شیخ تکی کو سمجھانے کے لئے یہ گجل لکھی اور قرآن کا حوالہ دے کر شیخ تکی کو سمجھایا بھی کہ روانیت میں سمبند صرف پریم اور پیار کا ہوتا ہے پر ماتما تو ہمارے اندر ہیں پرنتو ہم انہیں ڈونتے باہر ہے اپنے دل کا حجرہ ساپ کرنا ہے ہم جہاں اس مالک کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ جگہ ساپ ہونی چاہیے اگر ہمارے گھر کسی مہمان نے آنا ہو تو کس طرح اپنے گھر کی ساپ سوائی کرتے ہیں ہم مالک کو بلاتے تو رہتے ہیں پرنتو اس کو جہاں بٹھانا ہے یا جہاں پر اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے کیا وہ جگہ ساپ بھی ہے یا نہیں ہے اس کو ساپ کرنے کی جرورت ہے کیونکہ یہ جنموں جنموں سے میلی ہو چکی ہیں جنم جنم کی اس من کو مللاغی کالا ہویا سے آئے جیسے ہم اپنے گھر اور دبتر کو ہر روز ساپ کرتے ہیں اس بات کا انتجار نہیں کرتے کہ گندہ ہوں گا تب ساپ کر لیں گے ابھی جرورت نہیں یہ ساپ کرنے کی روز ساپ ساپائی کرنے سے کیا ہوتا ہے روزانہ ساپ ساپائی کرنے سے ہمارا سمیہ بستا ہے اس میں محنت کم لگتی ہے جیسے ہم روزانہ ساپ ساپائی نہ کریں تو کیا ہوں گا اور زیادہ گندہ ہوتا جائیں گا اس میں ہمارا وقت بھی زیادہ لگیں گا اور ہماری محنت بھی زیادہ لگیں گی دونوں ہی زیادہ لگیں گے ٹھیک کسی طرح جب ہم ہر روز بجن سمرن کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی سفائی ہوتی رہتی ہیں ہمیں ہر روز بجن سمرن کر کے اپنے اندر کی سفائی کرنی ہے اور ایک دن وہ مالک جرور دیا کریں گے اور ہمارا برطن ساف ہو جائیں گا اور پھر اس کو بھرنے کی جمہ داری اس قل مالک کی ہے آگے صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پتہ ایک اس کے ہم بارک کہ ہمیں کسی کے درم میں دخل اندازی نہیں کرنی دخل اندازی کرنے سے اپنے آپ کو اس پرماتما سے دور کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے ہمیں صرف اس کا احساس ہونا چاہیے وہ ہر وقت صدا ہمارے انگسنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ہیں تب ہی وہاں پر رہیں گا نہیں ہے تو نہیں رہیں گا وہ ہر جگہ موجود ہیں ہمیں کیول اس کے بانے میں رہنا ہے اس کی موج میں رہنا ہے مالک کی بھکتی کا جو طریقہ مالک کو پسند ہے جب تک اس طریقے کے انسار ہم بھکتی نہیں کریں گے مطلب بجند سمرن نہیں کریں گے اندر سے اپنی صورت کو اس چھبد کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے پھر تلسیداز جی اس بانی میں آگے فرماتے ہیں کہ دھیان گیروں کا اٹھا اس کو بٹھانے کے لیے دھیان گیروں کا اٹھا اس کو بٹھانے کے لیے اب یہ گیر کون ہے یہ گیر ہیں سنساری رشتی ناتے سنساری دھندولت سکہ شروع جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ سب گیر ہے یہ سب مایہ ہے پرنتو ان کو ہی ہم اپنا سمجھ کر بیٹھے ہیں اور جس کو ہم گیر سمجھ کر بیٹھے ہیں وہ کون ہے وہ ہے پرماتما وہی ایک ہمارا ہے اس کے علاوہ نہ تو ہمارا کبھی کوئی بن سکتا ہے اور نہ آج تک کبھی کسی کا کوئی بنا سنت مہا پروش ہم بھولے بڑھ کے جیووں کو سعی راستہ دکھاتے ہیں ست مارگ دکھاتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں چھتاتے ہیں ہمیں صحیح دشا بتاتے ہیں پرنتو چلنا تو ہمیں خود کو پڑتا ہے سنت مہا پروشوں کے وچنوں کو جب تک ہم اپنے جیون میں آتما ساتھ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی منجل پر یا اپنے لکش تک نہیں پہنچ سکتے نہیں تو پھر وہی آواغمن کا چکر وہی کرموں کا چکر کرم جو جو کرے گا تو پھر وہی بھوگنا بھرنا اپنی طاقت دنیاوی دن دولت کمانے میں لگانے کی بجائے ہمت اور بہدوری سے اپنے کرموں کا سامنا کرنے میں لگاؤ وہ بھی بنا روئے اور بنا کوئی شکایت کے کئی لوگ ایسے ہیں کہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کرم ایسے کیوں لکھے اگر پرماتما کے لیے سب انسان ایک جیسے ہیں تو پرماتما نے کسی کو امیر تو پھر کسی کو غریب کیوں بنایا ارے بھائی جب فصل مرچی کی لگائی ہے تو عام کی امید کیسے کر سکتے ہو اور کیوں کر سکتے ہو جیسی کرنی ویسی بھرنی اور جو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہیں وہ بھی ہمارا کمایا ہوا نہیں ہے اس پرماتما کی دیا مہر ہے اس کی بکشیش ہے تو بنا روئے بنا شکایت کہ ہم بجن سمرن کریں ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام کیولے کی ہے بجن سمرن پر بیٹنا اب پتا پرماتما تو جانتا ہی ہے کہ بچوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط جو قسمت میں ہے وہی ملیں گا زیادہ کما بھی لیں گے تو بیماری میں یا کسی اور کام میں چلا جاتا ہے رہیں گا تو اتنا ہی نا جتنا مالک دینا چاہتا ہے یا جتنا اس نے ہماری قسمت میں لکھا ہے نام لینے کے بعد بھی کچھ سمیں بکتی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کچھ بنا ہی نہیں جنم جنم کی اس من کو میل چھڑی ہوئی ہے وہ کچھ دن کی بکتی کرنے سے کیسے اتر جائیں گی ایک ستسنگی جو ایک گرمک پریمی ہوتا ہے نا وہ ایک سپائی کی طرح ہوتا ہے جو جندگی کی لڑائی ایک سپائی کی طرح لڑتا ہے اور سنتوں کی طرح بجن سمرن کرتا ہے اور اپنے کرم سماپت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب سنباؤ کب ہیں ہم جب اس کل مالک کے حکم میں ان کی رجا میں رہتے ہوئے روجانہ بجن سمرن کرے اور روجانہ اپنے اس چھریر روپی برطن کو ساپ کریں اور اس کو اور زیادہ گندہ اور میلہ نہیں ہونے دے ساپ کرنے کی ہم نے صرف کوشش کرنی ہے سچے مند سے کیونکہ ساپ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے ساپ بھی وہ پرماتما ہی کرے گا اور بھرے گا بھی پرماتما ہی اب ادھارن کے طور پر جیسے ایک بچہ اپنے پتا کے ساتھ میلے میں جاتا ہے اس کی انگلی پکڑتا ہے میلے میں سب کچھ دیکھ کر بڑا ہی آنندت ہوتا ہے بڑا ہی خوش ہوتا ہے اب گلتی سے بچے کی انگلی چھوڑ جاتی ہیں اب تھوڑی دیر پہلے جب اس نے اپنے پتا کی انگلی پکڑی تھی تو وہاں کے نجارے دیکھ کر وہاں کی چیزیں دیکھ کر بڑا ہی خوش تھا بڑا ہی آنندت تھا پرنتو جیسے ہی اس کی انگلی اپنے پتا سے چھوڑ گئی وہ رونے لگتا ہے چلانے لگتا ہے اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا دکھی ہوتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے ارے چیزیں تو وہی ہیں نجارے بھی وہی ہیں پھر کیوں دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی انگلی پتا سے چھوڑ گئی پھیک اسی طرح انسان دکھی کیوں ہے وہ روتا کیوں ہے وہ اس لیے روتا ہے کیونکہ اس کے پاس پرماتما کا ساتھ نہیں ہے وہ انگلی چھوڑا کے بٹھ ہے تو کیا ہم نے اپنے پتا پرمیشور کی انگلی پکڑی ہوئی ہے کیا ہم نے اپنے سدگرو کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس سنسار روپی میلے میں بھی ہمیں اپنے پتا پرمیشور یعنی پرماتما ہمارے سدگرو کا ہاتھ ہمیں پکڑ کر رکھنا چاہئیے ورنہ ہم کبھی خوش رہ نہیں سکتے وہ جو کچھ بھی ہمیں دیتا ہے اس کی رجا ہے یہ راج کرائیں تاں تیری اکما وہ کہیں ہم سے دور نہیں ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے پرنتو اپنا دھیان اس کل مالک کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے اس کو صدا انگ سنگ محسوس کرنا ہے وہ کہیں باہر سے نہیں ملتا وہ جب بھی ملیں گا تو اپنے اندر سے ہی ملیں گا وید پران پڑ پڑ تھکے سجدے کردیاں گس گئے متھے نہ رب تیرت نہ رب مکے جن پایا تس دل وچے یار کہ جس نے بھی پایا ہے اپنے اندر سے ہی پایا ہے اور جو بھی کبھی اس کو ملیں گا تو وہ اندر سے ہی ملیں گا جیو کیا کرتا ہے سنسارک دندولت اکٹی کرتا ہے اب سنسارک دندولت وہاں کام نہیں آتی وہاں تو ایک ہی چیز کام آتی ہے روحانی دولت کتنی جماع کی ہیں پریمیوں اب اندر میں سنت قبیر صاحب جی نے ایک کڑی بڑی ہی خوبصورتی سے جوڑ دیا کہ قبیر آدھی ساکھ یا کوٹی گرنت کر جان نام ست جگجوٹ ہے صورت شبت پہچان کہ اگر مالک کی پرسندہ چاہتے ہو تو بجن سمرن کرو یہی ایک طریقہ ہے اپنا گندہ برطن ساپ کرنے کا اور اس کی پرسندہ حاصل کرنے کا موسیقی